اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ دیگر انبیاء کی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی کافی مسئیبتیں برداشت کرنی پڑی جان و مال اور اولاد میں سخت ترین آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا مگر ہر موقع پر وہ سابر و شاکر ہی رہے خاص طور پر اولاد میں ایک لمبے زمانے تک امتحان میں مبتلا رہے بڑھاپے میں حضرت یوسف علیہ السلام جیسے محبوب بیٹے کی جدائی کے غم میں روتے روتے ان کی بینائی چلی گئی تھی ابھی یہ رنج غم ختم نہیں ہوا تھا کہ ان کے دوسرے بیٹے بن یمین کی جدائی کا واقعہ پیش آ گیا اسی طرح ان کی محبوب اولاد ان سے دور ہو گئی اس کے ساتھ ہی دعوت و تبلیغ میں پیش آنے والی تکالیف اور لوگوں کے اس دعوت کو قبول نہ کرنے کا رنج و غم الگ تھا مگر اللہ تعالیٰ کے یہ جلیل القدر نبی ساری مسئیبتوں کو برداشت کر کے صبر و شکر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے طلبگار رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا یہ بدلہ عطا کیا کہ بکھرے ہوئے بیٹوں سے ملاقات کرا دی اور تمام اولاد کو جمع کر دیا اور ساتھ ہی ان کی بینائی بھی واپس کر دی یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ایسے ہی انعامات سے نوازتا ہے نمبر دو اللہ کی قدرت کھارے پانی کو میٹھا بنانا سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے اس کو پینے کے قابل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھئے کہ وہ اس کھارے پانی کو بھاپ بنا کر بادلوں کے ذریعے اٹھاتا ہے پھر اس کو میٹھا کر کے بارش برسا دیتا ہے جس سے انسان تمام جاندار اور کھیتی باڑی سہراب ہو جاتی ہے اس طرح بادلوں کے ذریعے کھارے پانی کو میٹھا بنا کر بارش برسانا اللہ کی عظیم قدرت ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں نمازیں گناہوں کو میٹھا دیتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور اس میں وہ ہر روز پانچ بار غسل کیا کرے تو کیا اس کا کچھ میل کچھ باقی رہ سکتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ کچھ بھی میل نہ رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حالت ہے پانچوں وقت کی نمازوں کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے سبب گناہوں کو مٹا دیتا ہے بخاری نمبر چار ایک سنت کے بارے میں زمین پر بیٹھ کر کھانا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھتے اور زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تیورانی نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت قرآن پڑھنا اور اس پر عمل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس کے حکموں پر عمل کیا تو اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی تو تمہارا کیا خیال ہے اس پر عمل کرنے والے کے بارے میں ابو دعود نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں کسی مسلمان کی غیبت اور بے عزتی کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی غیبت کی اور اس کی غیبت کے بدلے میں ایک لقمہ بھی کھایا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایک لقمہ جہنم سے کھلائیں گے اور جس نے کسی مسلمان کی بے عزتی کی اور اس کے بدلے میں اس کو کپڑا پہننے کو ملا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اسی قدر جہنم سے پہنائیں گے ابو دعود نمبر سات دنیا کے بارے میں دنیا دار کا گھر اور مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں اور دنیا اس شخص کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں اور دنیا کے لیے وہ شخص مال جمع کرتا ہے جو نہ سمجھ ہے مسند احمد نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں قیامت کے دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انسان کو وہ وقت معلوم نہیں جب تمام مردوں کو خبروں سے زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا اور ان تمام رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا جو ان کے سینوں میں چھپے ہوئے ہیں سور عادیات آیت نمبر نو اور دس نمبر نو طب نبوی سے علاج جسم کے درد کا علاج حضرت عثمان بن عب العیس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے جسم کے درد کو بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں درد ہوتا ہو وہاں ہاتھ رکھ کر تین بار بسم اللہ اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھو میں اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس تکلیف سے جو مجھے پہنچی ہے اور جس سے میں ڈرتا ہوں چنانچہ ان صحابی نے جب یہ کلمات کہے تو ان کا درد ختم ہو گیا پھر وہ صحابی اپنے گھر والوں اور دوسرے ضرورت مندوں کو ہمیشہ ان کلمات کی تلقین کرتے رہتے تھے مسلم نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو اور خلوص سے کام کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح عمل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 195 اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدکا و نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوب الی